کیا بنا رہی ہو آج کیا بنا رہی ہو آج تو آپ نے پکانا تو گوشت ہے اچھا تو یہ کیا بنا رہی ہو گرمسالہ گرینڈ کر رہی ہو چیلیں جی مانشاءاللہ کپڑے شپڑے تو آپ نے دکھائے ہیں ایک منٹ ایک منٹ صرف صرف ایک منٹ ایک منٹ ضروری ہے چلیں شکریہ بٹھانے گا شکریہ بٹھانے کا چلیں اچھا جی رافیہ کے کپڑے سلائی ہو کے آگئے ماشاءاللہ زبردست میں دور ہو رہا ہوں کہ بھئی نہیں 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 کھڑی نہ ہو یہ آگیا زبردست ہو گیا یہ ہو گئے اور دوسرا یہ ٹرالز ہو رہا ہے ٹھیک ہے ہاں جی یہ ٹھیک ہے ماشاءاللہ اس کے نیچے پٹی بھی لگی ہوئی ہے ہاں ڈیزائن بنائے ایک پاسے جی ایک پاسے اور ایک پاسے اور یہ والا ہاں یہ نیچے والا ایک سیٹ پہ اوپر والا ایک سیٹ پہ نیچے والا یہ نیچے والا ہے یہ اوپر والا ہے ڈیزائننگ بنائے یہ آگیا میرے دوستوں ٹھو گئے چزاکاللہ چزاکاللہ جس نے دیئے ہے اللہ پاک کو تو کش رکھے شاد رکھے عباد رکھے اس پہ ہی اللہ زیادہ دیو نے آمین اللہ پاک جتنی پرشانیان اللہ پاک دور کا دیو نے محروم کا بشک بشک ایک ایٹ یہ مرسو دے ہاں ایسے ایسے کھڑا ہو گیا نہیں 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 بس آگیا سارا مکمل ہو گیا ہے یہ اب نزدیک سے بھی دکھا دیتا ہوں یہ سلوار کا دیزائن ہے ٹھیک ہو گیا جی یہ ذرا ہاں جی ٹھیک ہے وہاں آف یہ بھینا دا کمال ہے یہ بالکل بالکل اللہ پاک ہے چی بشک بشک اللہ دین دے آپ کو بھونگ دین دے آمین آمین ٹھیک ہے تو ہو گیا کپڑے تو رافیا نے آپ کو دکھا دیئے تو آپ نے یہ بتانا ہے کومنٹ سیکشن میں کہ کپڑے رافیا کیا کیسے لگی اور پھر بھئی بات ہے کہ میں کالو گھر نہیں تھا میں تھوڑا سا کام میں مصروف تھا تو رافیا پھر ویڈیو نہیں بنا سکی چلیں روپنا نہیں ہے نہیں روپتے بھئی اچھا جی جی تو یہ سب جو سلسلہ آپ نے دیکھا ہے یہ ہمیں اللہ پاک ان کو خوش رکھے جس نے یہ سلسلہ ہمارے لئے کیا ہے اللہ پاک اس کو بہت زیادہ دی تو بات پھر وہی آگئی کہ دیکھیں ہم یوٹیوب پہ کام بھی کر رہے ہیں تو کتنا مشکل کام ہے ادھر سے قیمدہ میں نے پکڑا ہے آکے دکھا دیا ہے اور دو ماہ سے مجھے یوٹیوب سے پیسے نہیں آئے کیونکہ وہ سو ڈالر پورا ہوتا ہے نا تو پھر آتے ہیں تو میں کسی کی دلزاری نہیں کرنا چاہتا اللہ پاک مجھے توفیق نہ دے میں کسی کی دلزاری کروں یا غلط بات کروں تو آپ خود ہی انصاف کریں سب دیکھنے والے چاہنے والے آپ نے خود ہی انصاف کرنا ہے انصاف کرنے والے ذات کو اللہ پاک کی ہے کہ ہمیں یوٹیوب سے پیسے نہیں آئے یہ پیسے ہمیں کسی نے دیا ہے اور انہوں نے دیا ہے کہ جو ہماری ویڈیو بھی دیکھتے ہیں جو ہماری ویڈیو دیکھتے ہیں اور انہوں نے پیسے دیا ہے کہ بھئی آپ یہ کپڑے لے لیں کیونکہ آپ کو یوٹیوب سے پیسے نہیں آئے رابطے میں رہتے ہیں تو اب تو آپ کو علم ہو گیا ہے نا اس چیز کا کہ جو بھی ہمیں سپورٹ کرتا ہے نا تو پہلے ہمیں ان کا نام لینا چاہیے آپ دیکھنے والے ہمیں سپورٹ کرتے ہیں آپ جب دیکھنے والے ہمیں سپورٹ کرتے ہیں ہماری ویڈیو دیکھتے ہیں اور ویڈیو بھی دیکھتے ہیں پھر اوپر سے ہمیں پیسے بھی دیتے ہیں مشکل حلات میں تو اس لئے مجھے دکھ ہوا تھا کہ جتنے بھی ہمارے آور سیز پاکستانی بہن بھائی ہیں اور جتنے انڈین بھی آور سیز ہیں وہ بھی ہم بہن بھائی دیکھتے ہیں تو اللہ پاک سب کو خوش رکھے مجھے کسی کو یہ نہیں کہنا کہ آپ مطلب اچھی باتیں کر رہے ہیں یا غلط باتیں کر رہے ہیں لیکن میرا مقصد یہ نہیں تھا کسی کی دل ازاری کرنا بھی نہیں تھا لیکن میں نے یہ دیکھا ہے کہ ہم جتنے بھی ویلج والے ویلوگر ہوتے ہیں پہلے ہم ایک لمبی سی لکیر کھینجتے ہیں غربت کی ایسا تھامنیل بناتے ہیں کہ میں آپ کو کیا بتاؤں وہ باہر سے ہمیں دیکھتے ہیں کئی بار رونا آ جاتے ہونے پھر وہ ہمیں رابطہ ہم سے کرتے ہیں نمبر مانگتے ہیں پھر اپنا نمبر دیں ہم ان کو نمبر دیتے ہیں پھر رابطہ کرتے ہیں پھر وہ ہماری ہیلپ کرتے ہیں پھر آہستہ آہستہ نظام چلنے لگ پڑتا ہے جب چلنے لگ پڑتا ہے جب اروج بھی ہے زوال بھی ہے جب اروج میں بندہ آ جاتا ہے تو بندہ کہتا ہے میرے ہیں تو ٹیلنٹ کے ذریعے اوپر آیا ہوں نہ کسی کی دعاوں سے آیا ہوں اور نہ کسی نے مجھے مطلب سپورٹ کیا تو یہ بہت غلط بات ہے بس میں نے یہی کہا تھا تو میرے حساب سے بہت سے یوٹیوبر ہیں جن کو گھر تک آورسیز پاکستانیوں نے بنا کے دیئے جن کو گھر تک آورسیز پاکستانیوں نے بنا کے دیئے ہیں لیکن آخر میں کیا ہوتا ہے کہ بھول جاتے ہیں ان کو بھول جاتے ہیں نام بھی لینا پسند نہیں کرتے اور کہتے ہیں ہم نے محنت کی ہے محنت کر کے اوپر آئے ہیں بھئی محنت جو ہوتی ہے نا محنت میں آپ کو اب کوپی رائٹ آ جائے گا یا مجھے کہیں جانا پڑے گا ٹائلنٹ اور محنت میں آپ کو دکھاتا کون کر رہا ہے یوٹیوب پہ مجبوری ہے کوپی رائٹ آ جاتا محنت وہ لوگ کرتے ہیں جن جو صبح سے لے کر شام تک نا سر پہ وزن اٹھاتے ہیں یا بہت زیادہ پڑے لکھے لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس آئی ڈی آز ہوتے ہیں بہت سے محنت وہ ہوتی ہے میری طرح محنت نہیں ہوتی کہ بھئی میں ابھی لیٹا ہوا تھا سیدھی سی بات ہے تو کیمرہ اٹھایا ہے ادھر جا کے ایک سین لیا ہے بس یہ رافیہ بیٹھی ہے اس کو دکھا رہا ہوں اور دو چار باتیں کر رہا ہوں تو یہ کیا میں محنت ہوئی بھئی تو اسے محنت نہیں کہتے اسے بلکہ محنت تھوڑی سی محنت کہہ سکتے ہیں تھوڑی سی تو یہ کر کے تو مطلب یہی چیزیں کر کے ہم کہیں کہ بھئی فیلنٹ اور محنت ہے تو چاہے مجھے آپ اچھا کہیں چاہے برا کہیں میں یہ نہیں کہتا کہ مجھے نہ کہیں لیکن بھئی محنت ایسے نہیں ہوتی انتھک محنت جو ہوتی ہے نا وہ اور ہوتی ہے نہیں جو میں دہت دیکھا جنہی ہوں گے یہ پکوڑے پھلکل تیار ہوگے یہ تھوڑی سے رہتے ہیں رافیا اور آج رافیا کی فیوریٹ چیز جو آئی ہے نا یہ بھی زرہ دیکھیں یہ پڑوسیوں نے چاول بھی ہے سالان جی آج رافیا نے بلایا ہوگا ہے زبرہ سکت یہ دوئی بڑی چھوٹی ہے دیف ہاں رنگت بھی بڑی اچھی نگا ہے یہ دوئی بہت چھوٹی ہے تو کیا کرنا ہے اس کے ساتھ آگا؟ یہ بڑی چھوٹی ہے ہم ان کو بندکات دیتی ہیں چلو چلو اپنے کمرے میں چلو 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 اپنے کمرے میں یہ پھر شراغیں کرتے ہیں چلو 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 یہ آپ بسانی سے نہیں مان رہے تو پھر میں ان کو مناول ہو گا چلے 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 جی آگے دو چاول کوڑے چتنی رافیہ کال دوڑ کے جا رہی ہوں جلدی آ جائیں محلہ کاملہ کاملی نحن عشی با کاملہ gost覺 چلی رسول موسیقی موسیقی